السلام علیکم دوستو نئی مختل چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آم وعلا آلہ وآشہرہ وبرکہ وسلم وسلم تسليماً کسیراً کسیراً فلا تن تكون للنجاة وسیلاً والغلو بالدرجات کسیراً سراتاً تحل بها الاقد و تفرج بها القراب سراتاً تكون لدرنا اول حقی اداء اما بعد فقد قال النار تبارك وطالا في القرآن المجید والفرقان الحبیب ارض باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یحبون هم تحب اللہ والنزین آمنوا اشد حباً للہ سدف اللہ المولان العظیم سدف رسول روح النبي الكریم فنحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرین يا رب سل وسلم دائماً ابدا على حبيبك خیر الخلق كلهم ونمج Sinan ونمج عنه فی علم ولا كرم هو الحبيب اللذی ترجع شفعته لكل حول من الاحوال مقهمي مَا اِن مَدَعْتُ مُحَمَّدْهَا بِمَصَالَتِهِ وَلَكِن مَدَعْتُ مَصَالَتِهِ بِمُحَمَّدِهِ خُدَعَا أَنْتُ اِشْقِهِ مُسْتَفَارًا محمد أَنْتُ مِلْقَهَا خُدَارًا ایمام ما عطاة خلفاء راشدی اسلام امام محبت آل محمد أَنْتُ قابل صد احترام بذرگو دوستو بھائیو اللہ پاک کی بے انتہا حبد و توصیف حضور سرورِ خیرنات، فقرِ موجودات، منبعِ سیوزات تاجدارِ مدینہ محمد مصطفی، احمد مجتبا کی ذات بابرکات پر سارے حضرات عشق و محبت سے مل کر بلند آواز سے عبادت سمجھ کر ایک دقا نماز والا دروش ریف فل اللہ رم سلے على محمد وعلى آل محمد اللہ رم سلیت آلہ ابراہیم وعلى آل ابراہیم انتہ حبید مجید اللہ رم مبارک آلہ محمد وعلى آل محمد کما بارت آلہ ابراہیم وعلى آل ابراہیم انتہ حبید مجید دروش پاک پر لینے کے بعد مرد رہوار نے آج سمجھدار حضرات کے سامنے اللہ کی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حبید میں سے آلہ کریمہ کا ایک سکڑا تلاوت کیا ہے مفصل اور بڑے حسین انداز میں میری جواد کے دو ماہ علاج مقرروں اور مبلغوں نے آپ حضرات کے سامنے صاحب آئے کرام کے فضائم بیان فرمائے اور آپ کراچی والے سے خوبا متعارف ہو چکے ہوں گے کہ مجلس تعافظ حقوق اہل سنت پورے پاکستان کی مشہور مذہبی جواد ہے اور اس جماعت کا تعارف اندرون ملک اور بیرون ملک یقصہ ہو رہا اور اب بھی ہماری جماعت کے لازمی آلہ پورے پاکستان کے محبوب مقرر اور آپ کے دلوں کی دھرکن علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب جس وقت فراس میں تشریف لے جا چکے ہیں وہاں اللہ کا قرآن سنا رہے اور فضائل صحابہ سے صحید و رسالت سے لوگوں کو آشنا کر رہے ہیں اور میری جماعت کے صدر دو دن کے بعد تشریف لانے والے ہیں مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری اور یہاں ملن سوسائٹی میں اکھائی ممن جماعت والے حضرات حضرت حضی عبدالشکور صاحب اور ان کے دیگر رفقاء بڑی محنت تھے تب وہ دو سے دن راج ایک کر کے آپ حضرات تک دین حقہ کی عوال پہنچانے بھی کوشش کرتے ہیں اور دو تین بار مجھے بھی یہاں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کے موقع ملہ ہیں بات صرف یہ ہے کہ آپ حضرات کو یہاں آنے کی کچھے کرنے کی تکلیف جو دی جاتی ہے تو اس لیے کہ اس وقت یہ جو ماحول جا رہا ہے بڑا پرخطر ماحول ہے کہ دین کی ضرورت لوگ سمجھتے ہی نہیں جتنی دنیا کی ضرورت محسوس کرتے ہیں دین کی اتنی ضرورت محسوس نہیں کرتے بلکہ دین کو زائدہ ضرورت سمجھتے ہیں جتنی اپنی تجارت کو ملازمت کو دفتری کاروبار کو لیندین کو اہمیت دیتے ہیں دین کے بارے میں اتنی نہیں ہے حالانکہ ہم نے جس پرغمبر کا کلمہ پڑا ہے اور مسلمان چہلواتے ہیں جس پرغمبر کا کلمہ پڑھ کے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے آقا نے صحابہ سے فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دنیا کا مال زیادہ ہو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مل مالت ہو کار کھانا دار ہو روپیہ کاتھی ہو اچھا خاصا بھنگلہ ہو خوٹھی ہو حویلی ہو کہتے ہیں کہ اس پہ اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ کی اس پہ بڑی مہربانی ہے تو میرے نبی نے فرما میں دکاؤں میرا کلمہ پرنے والوں کہ میرا اللہ سب سے زیادہ کس کو راضی ہوا اور کس پہ زیادہ میرا اللہ کا کرم ہے کس پہ میرے اللہ کی سب سے زیادہ مہربانی ہے تو صحابہ جو ہر وقت اس بات کے مطلاشی رہتے تھے کہ ہمیں وہی بات ملے کہ جس سے خدا راضی ہو جائے صحابہ نے ان کی یاد اللہ ضرور تو میرے نبی نے فرمایا کہ پھر سننے یاد رکھ لو کہ میرے اللہ کی سب سے بڑی مہربانی اس پہ ہے جس کو دین کی سمجھ دے دے اور دین کی دولت دے دے اب یہ مہرب الحرام کا مہینہ ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے بہت تو مسلمان ایسے ہیں کراچی میں بھی ہوں گے چونکہ کراچی میں بہت شہر ہے تو اس و البراد اور آجی کے اعتبار سے بھی ہر رحاض کے کئی مذہب ہیں یا کئی رنگ کے آدمی ہیں کئی مسلمان ایسے ہوں گے جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلامی مہینے کون کون سے اور اسلامی مہینہ کس سال سے شروع ہوتا ہے اور اگر کسی کو پتہ ہے کہ اسلامی سال اس مہینے سے شروع ہوتا ہے تو پھر اس مہینے میں ایسے لوگ پراپوگنڈا کرنے والے موجود ہیں جو یہ تبلیغ کرتے ہیں اور اکثر جاہل سننی یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں زنا کرلو تو جہد ہے مگر نکاح کرنا جہد نہیں ہے ایسے کی نہیں بولو پھر پھر میرا ساتھ تو دو اگر ہے ایسے کی تو یہ بتانا یہ بات پھر آپ سمجھتے ہیں اور سمجھ چکے ہیں تو پھر یہ میرا اور ان علماء کا فریدہ نہیں ہے کہ آپ کو تبلیغ کریں پھر آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ گھر گھر جا کے ان کے چہروں سے نکاح اُلٹے جو یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ یہ معرم کا مہینہ ہے اس کا احترام یوں کرو کہ نکاح نہ کرو زنا کرو ان کے چہروں سے سردالت کے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ کتنا انفیر ہے کہ زنا جہد ہے اس مہینے میں اور نکاح نہ جہد ہے یہ کیسے مسلمان ہے یہ کیسے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں یہ کیسے حسینی ہے یہ کیسے شیعہ میں حیدر کے رار ہے جو لوگوں کو یہ تبلیغ دیتے ہیں اور یہ تبلیغ کرتے ہیں اور کیسے آپ لوگ ہیں جو ان کی تبلیغ سنتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں پھر اپناتے بھی کہ لا ناجی محرم میں شادی نہیں کرنی کیوں بھی کوئی گناہ کرنے لگے ہو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی حضرت ام المعنید خدیجت القبر رضی اللہ تعالیٰ لانا تو شادی محرم میں کی کس میں کی آپ کیوں نہیں کرتے تھے کہ نہیں جی برادری روٹ جائے گی ہم تو کندے کروا لیں گے لیکن شادی نہیں کروائیں گے ہے نا ہر بات محرم میں ایسی تبلیغ ہوتی ہے اس لیے یہ افغائی بے منجمات جو ہے یہ کوشش کرتی ہے کہ کہیں حق کی آواز صحیح آواز آپ کو تک پہنچائی جائے اور تمہیں بتایا جائے کہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اس میں کملی والے نے شادی کی حضرت خدیجہ سے اس میں فیرون کا بیڑا ذرک ہوا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صحیح سالم دریائے نیر سے پار کیا اس میں عبراہیم علیہ السلام پہ اللہ نے نار کو گلدار کیا اس کا احترام کرو کیسے کرو کن راج تلاوت کرو عبادت کرو ریاضت کرو نمازیں پڑو روزیں رکھو خیرات کرو صدقات کرو اور پھر کہو کہ یا اللہ ہمارے مردوں کو اس کا سواب پہنچا یا اللہ امام الانبیاء کی روح اتاق کو اس کا سواب پہنچا یا اللہ صحابہ اگرام کی ارواح کو اس کا سواب پہنچا یا اللہ شہدائے ددرو اہد و حنین و تربلالا ان تمام شہدائے اسلام کو ان کا سواب پہنچا اور ہمارے مردوں کی روحوں کو ان کا سواب پہنچا اور اللہ ہمیں اسی طرح عبادت کی توفیق عطا کیے رکھنا یہ ہے محرم کا دیمان و محترام اور ہم کیا کرتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں لیکن آپ کہتے ہیں بھا جی یہ ڈیوٹی دولمائے کرام کی ہے بس وہی بتائیں ہمارا فریجہ تو یہی ہے یہاں بیٹھ کے کیوں بیٹھے لیں گے جب سڑک پہ میل گڑے بھی ہیں اور میٹر گڑے ہوتے ہیں نا سڑک کے اوپر بیٹھ کے چلے جائیں گے کہ اگر کوئی بات پسند آئی تو کہتے ہیں کہ آنی مولی صاحب آئے سے تقریر اچھی کی تھی مڑی دل لگی تھی ماشاء اللہ جی زبا اللہ لیکن اللہ کا فرمان یہ ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُ يَدُونَ إِلَى الْخَيِّرِ يَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا عِلِمُنْكَرِ تم میں ضرور ایک جماعت چاہیے جو گھر گھر جا کے بزار بزار پھر کے لوگوں کو دین حقہ سے آگاہ کرے صحیح صحیح دین کی باطریں بتائے اور جو یہ کام کرے گا اچھائی کی تملیگ کرے گا برائی سے روکے گا اللہ فرماتے پھر میں کہتا ہوں عرش سے اپنے کمری والے کی زبان کے ذریعے سے تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اولائی کا ہم المفلحون یہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے کہ حق میں تر ڈالی ہے دوری خدمتیں تیرے سپرد خود ترپنا ہی نہیں اور ان کو ترپانا بھی ہے بس میری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ ازرات کل آپ بھی میں یہی ہوں پھر کچھ اور عرض کروں گا لیکن آج آپ اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ غلطییں دو قسم کی ہوتی کتنی قسم کی ایک عقیدے کی غلطی ہے اور ایک عمل کی غلطی عمل کی غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نواز نہیں پڑتا روضہ نہیں رکھتا زکاق فرد نہیں دیتا شراب پیتا ہے دیرون استعمال کرتا ہے اور بدکاری کرتا ہے یاری کرتا ہے دید واضی کرتا ہے چور بگاری کرتا ہے سمنگلر ہے یہ عملی غلطی ہیں یہ عملی غلطی ہیں معاف ہو سکتی ہیں کیسے کہ اللہ کسی کو توبہ کی توفیق دے دو کہ در صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے کہتے ہیں نا کہ اللہ توبہ کی توفیق دے دے اللہ پر ویسے معاف کر دے اللہ چاہے تو آخرت میں جہنم میں گھوتا دے کے معاف کر دے لیکن اللہ نہ کرے اگر خدا نے ایک دن بھی سزا دے دی ایک دن کی سزا تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے کہ قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا کتنے ہزار سال کا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پچاس ہزار سال نہیں ہوئے دنیا بنی کو دنیا بنی ہوئی کو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پچاس ہزار سال نہیں ہوئے اور خیامت میں اگر اللہ نے ایک دن سزا دے دی تو ایک دن قیامت کا پچاس ہزار سال کا ہے یا رکھ لوگر پچاس ہزار سال جوتے کوئی کھا سکتا ہے تو بے شک بدعامالیوں میں مشکول رہے نماز نہ پڑے یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑنی چاہیے صرف یہ ایک قائدہ ہے کہ عملی غلطی معاف ہو عقیدے کی غلطی کیا ہے تو اللہ پاک نے فرما کہ سنو انہ والا بیت کہ بے شک پہلا مکان پہلا گھر پہلی عبادت جو پوری روے زمین پہ بنی سب سے پہلے جو مکان زمین پہ بنا انہ والا بیت وہ زیال اللہ لوگوں کے لئے جو پہلا گھر بنایا گیا کہا بنایا میرے اللہ نے پاکستان میں فرما نہیں ہندوستان میں فرما نہیں ایران میں فرما نہیں لکھنو میں فرما نہیں اللہ بھی بکہ تھا وہ مکہ پاک میں سب سے پہلے وہ مکان فرشتوں نے بنایا کس نے بنایا آرے بولو کس نے آدم علیہ سلام سے بنوایا پھر طفا نے نو آیا تو وہ مقام گر گیا منحد ہو گیا تو ابراہیم علیہ سلام سے بنوایا پھر اللہ پاک نے قبیلہ بری جرحم سے بنایا پھر قریش نے بنایا اللہ برماتے سب سے پہلا گھر جو میں نے دنیا میں زمین پہ بنوایا وہ کہا لَلَّذِي بِ بَقَّةَ مُبَارَكَ وَهُ دَلِّ الْعَالَوِينَ وہ برکتوں مالاگار کے اس میں دنیا بھی برکتیں بھی ہیں اور اخر بھی برکتیں بھی ہیں تو حاجیوں سے پوچھو نا کہ دنیا کی برکتیں کیسی ہیں وہ کہ جناب نہ کسی کوئی پھل کم ہوتا دنیا کی آلہ سے آلہ چیز وہاں ملتی ہے پچیز چھتبیس لاکھ کا اجتماع ہوتا کہ ہی بدبو نہیں آتی اور کوئی چیز نکلی نہیں ہوتی ساری اصلی چیز ملتی ساری اور کوئی چیز کم بھی ہوتی وہ کم بھی ہوتی یہاں ہمارے ہاں ہمارے ہاں پاکستان میں کسی بھاتک شاہ کا عرص ہو یا ملنا لگ جائے کسی لسوڑی چھٹانکی شاہ چھٹانکی کیوں بھائی کہ بس یہ ایک چھٹانک کھاتے ہی اور کیا کھاتے بس دسک دودھ کو آگ پہ رکھ دیتے ہیں اور ہلکیل کی آنچ دیتے رہتے ہیں جب گاڑا سا ہو جاتا وہ ہی کھاتے ہیں روٹی تو چھٹانک بھر کھاتے یہ چھٹانکی شاہ صاحب ایک یہ گجہ پیر گجہ کسی سرنگ میں بڑے رہتے ہیں باہر نہیں نکلتے سرنگ میں بڑے رہتے ہیں اس کا کسی کا عرص یا مہلا ہو چلو بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ لے کا مہلا ہو عرص ہو سلطان باؤ رحمت اللہ کا عرص مہلا لگا وہ ہو تو دوسرے دن جالی اور نکلی بوت لے چلے اب وہ بھی نہیں ملیں گی اور دن رات میں اغراج ہوں گی عورتیں الان الحفی ایک آدمی کہہ لگا اب تھوڑی پنجابی بھی آپ سمجھ تے ملے کہہ لگا مولانا صاحب کیا بتائیں جاتے تو ہیں جی پات شریف بابا صاحب دربار پہ لے پنجابی کہنا دانگ بڑی بار دیا تھی یعنی ڈنڈے بڑھے بڑھتے میں نے کہا بھئی جو ایسے بہشت لینا چاہے اس کو ڈنڈے ہی بڑھیں گے اور اللہ نے فرمایا کہ جو بہشت ہے شاہ جی رحمت اللہ فرماتے تھے وہ بہشت دروازہ نہیں ہے وہ دوزخی ہے اس لیے کہ بہشت کے متلک تو خدا کا فیصلہ ہے کہ بہشت جب بہشت میں داخل ہوں گے تو اللہ نے بہشت کے دروازے پہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے وہ کھڑے ہوں گے اور کہیں سلام علیکم سلام علیکم تبتم وہ تمام بہشت کو سلام نہیں دیں سنور تمہارے ہنگے اور کہیں کہ آج تم پہ سلام دیئے ہو یہ وہ امن والا سکون والا گھر ہے یہ وہی گایا جس کا اللہ تمہیں دنیا میں وعدہ دیتا تھا پھر وہ بہشت بھی کہیں گے الحمد اللہ الحمد اللہ انہذی صدق نا وعدہ ہم اس ذات کیوں تعریف نہ کریں جس نے دنیا میں ہمارے ذات جو وعدہ کیا تھا سچا کر دیا اللہ فرمائیں گے بہشت جی مالا اب کچھ مانگو کیا چاہیے کہیں گے یا اللہ اس سے بھڑھ کے اور کیا چیز چاہیے سب کچھ تمہیں دے دیا اللہ فرمائیں گے نہیں کچھ تو مانگو کہ یا اللہ سب کچھ مل گیا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ فرمائیں گے پھر بھی میں تمہیں آج بتاتا ہوں دنیا میں مرضی میری تھی پوری تم کرتے تھے میری مرضی تھی نماز پڑھو تم پڑھتے تھے سردی ہو گرمی ہو تم پڑھا کرتے تھے اخلابے کے لیے نہیں ریا کاری کے لیے نہیں محض مجھ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے ایسے بھی بندے گزرے ہیں اگر شاہ جی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ فرماتے اگر اللہ نے مجھے کہا کہ مانگ تجھے کیا چاہیے تو میں ارز کروں گا مالا مجھے قسم تیرے رب ہونے کی کہ مجھے تیری نماز میں اتنا سرور آتا تھا دنیا میں آتا تھا کہ آج بھی میری خواہش یہ ہے کہ اپنے عرش کے نیچے دیر مسلح کی جگہ دے دے میں تجھے تیری نماز پڑھ دکھاؤ ایک ہم بھی پڑھتے سارا دن مسجد کی اوٹ میں تاش کھیلیں گے کھیلتے رہی جو ہی اگار ہوئی دیکھا کہ حضی عبدستار مسجد کو آرہا مولوی مسجد کو آرہا تین چار داری بارے مسجد کو آرہ ہیں کہیں ہم کو نماز کی دعوت نہ دے وہیں بوری اپنی کس طرح اٹھایا اور کھس گئے تمام اس نے دن بار اس کی خدمت کی رات کے وقت آیا تو بزرگ سو گیا وہ باندھی اٹھ کے اللہ کے حضور میں گھری ہو گئی اور دعا باندھی کہ یا اللہ تجھ کو جو مجھ سے محبت ہے میں اس محبت کا واسطہ تجھے دے کے کہتی اس بزرگ نے جو یہ جملہ سنا اٹھ کے بار گیا کہ لگو لڑکی تُو نے یہ دعا غلط مانگی ہے ایسے کیوں کہتی ہے تُو یہ کہ کہ یا اللہ مجھ کو جو تجھ سے محبت ہے واسطہ نے کہا نہیں نہیں اللہ والا اس کو جو مجھ سے محبت ہے اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے اٹھنے کی توفیق نہ دیتا اگر اس کو میرے ساتھ محبت نہ ہوتی تو مجھے اپنے دربار میں کھڑے ہونے کی توفیق کبھی نہ دیتا اس نے جو کھڑے ہونے کی توفیق دی ایسے مجھے پتہ چلا کہ اس کو مجھ سے محبت ہے اور اللہ نے تو قسم کھا 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 کہ والزیتون تین کی قسم زیتون کی قسم و تور سینین تور سینہ کی قسم و حاضر بلاد الامیر اس عمل والے شعر کی قسم یا اللہ تُو کیوں قسم کھاتا اللہ نے نیچے اوپر چار قسم کھائیں اور آخر میں بتایا کہ میں اس لیے قسم کھاتا ہوں تمہیں بتانے کے لیے کہ لَقَبْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ کہ مجھ جیسا خالق کوئی نہیں انسان جیسی مخلوق کوئی سارے تکبیر اللہ جیسا خالق کوئی نہیں اور انسان جیسی کہ یہ اتنی اونچی مخلوق ہے کہ اس میں میں نے اپنے نبیوں کو پیدا کیا نبیوں کو اس مخلوق میں کس کس مخلوق میں اور تم کیا سنتے ہو نو علیہ السلام آئے قوم کیا نہیں لگی ہم نہیں مانتے ہم تو تمہیں بشر مانتے نبی نہیں امام اور لگی دو ہدا خانہ خراب اللہ پاک تو کہتا کہ ولقد کرمنا بنی آدم میں نے تمام مخلوق پہ آدم کو بنی آدم کو بڑی عزت و تقریم بخشی ہے نو علیہ السلام کے دور کا مشرق کہنے لگا کہ نہیں آپ بشر ہے نبی نہیں آگے دور حضرت شویب الاسلام وہ بھی کہنے لگے کہ نہیں آپ بشر ہیں نبی نہیں حضرت صالح علیہ السلام کا دور آگ کہنے لگے آپ بشر ہیں نبی ابراہیم علیہ السلام کے دور کے موسی علیہ السلام کے دور کے عیسی علیہ السلام کے دور کے سورہ یاسین میں قرآن کہتا ہے کہ میں ایک بستی میں شکے کہا کہ کیوں بھٹک گئے خدا جیسا خالق کوئی نہیں انسان جیسی مخلوق کوئی نہیں تم اسے مالک مال لے اسے دستگیر کہا کرو اسے داتا کہا کرو اس سے مانگا کرو کبھی راج کو تحجد کے وقت اچھ دیکھا دیکھا تو کرو مان کے ملتا ہے کے نہیں ملتا جب کہ پہلے آسمان پہ اس کی رحمت آئی ہوئی ہوتی ہے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور حضرت عثمان کے مطلق میرے آقا نے ببانگ دو فرمایا کہ میرے دو میرا عثمان جب تعجد کی نماز پڑھتا ہے آسمان وں سے فرشتے اس پہ رحمت بھیجتے کہنے لگے قتل کرنے گبر و گرام بنا لی یاسین قرآن کا دل ہے اس میں اللہ نے لکھا جب پرغمبروں کے قتل کا منظوبہ بنایا تھا ایک آدمی اس بستی کے کونے میں رہ دادہ غریب تھا اسے پتا چلا وہ دوڑ کے آیا بکانہ فی المدینہ تھی اس شہر میں راج لن یسا دھوڑتا ہوا ہے اپنی قوم کو کیا نے لگا تو اڈا بیڑا زرق تم نے نبیوں کو کس منا پہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا وہ نے تمہارا کوئی آدمی قتل کیا ہے تمہیں کوئی گالی دی ہے نہیں تمہارا کوئی نقصان کیا نہیں کہ پھر کیوں وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی بھی ہیں بشر بھی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نبی بھی ہیں بشر بھی ہیں ہم کہتے ہیں نہیں بشر ہی ہو نبی نہیں ہو کہے لگے کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہو تو یہی تبلیح کرتے ہیں کہ ہم بھی اور تم بھی مل اللہ کو اپنا خالق و مالک مان جب اس کمزور اور غریب سے آدمی کاش یہ میری قوم سمجھ لیتی ان میں کچھ عقل ہوتی کچھ بھیجا ہوتا یا نیت قومی یا نبی بیمہ غفر علی ربی یہ جان لیتی کہ میرے اللہ نے تو مجھ کو بخش بھی دیا میرا خون زمین پہ گرنے سے تبل بخش بھی دیا اللہ نے برما جبرین لبے گیا جلیل میرے اس بندے اور جنت کے درمیان جتنے پردے ہیں سالہ ہتا دے اور اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دے کہ وَجَالَنِ مِنَ الْمُقْرَمِينَ لیکن پھر قوم ایسی بدون نامانی کہہ لگے جی نہیں تم بشر ہو نبی آگیا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور زمانہ میرے نبی نے جو آکے تبلیغ کی اور کہا کہ آج تک مجھے محمد بن عبداللہ سمجھتے تھے میں آج سے محمد بن عبداللہ بھی ہوں اور محمد الرسول اللہ بھی ہوں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا جو بات کرتا ہوں وہ اس کی طرف سے ہوتی کس کی طرف سے ہوتی ہے کہنے لگے ہے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بزاروں میں چلتا بھی ہے کہ جو بزاروں میں چلے کھانا کھائے وہ بشر ہے نبی اور نبی کہتے تھے کہ دو اڈا خانہ خراب ہم بشر ہے لیکن اللہ نے امتیادی حسیت یہ دیا کہ ہمارے اوپر اس کی وحی آتی ہے کہ آتی ہے وحی آتی ہے کہہ لگے جی نہیں ہم نے ایمان تھے نبیوں نے کہا کہ دیکھ لو کہہ لگے جی نہیں مشرق نو علی اسلام کے دور کہو شاہ علی اسلام کے دور کہو موس علی اسلام کے دور کہو عیس علی اسلام کے دور کہو کبری وادے کے دور کہو سب کی آواز سب کی آواز کہ بشر نبی نہیں ہوتا چود وی صدی میں آ کے کچھ انہوں نے جملہ بدل بشر بھی آگ حسین جمیل لاندہ مو مور دتا محمد بنا رب کلم توڑ دی لیکن ہے مخلوق ہے کیا مخلوق تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو تو سہی میرے دروازے پہ آکھ مانگ کے دیکھو تو سہی کہ میں دیتا ہوں یا نہیں دیتا میں نے تو تمہارے لئے پہلے ہی بندوبست کیا کہ پہلے پہلے سب سے پہلا گھار عبادت کے لئے لوگوں کے لئے جو بنایا لیلہ مکہ میں بنایا اور برکتوں والا بنایا جس میں دنیا بھی برکتیں بھی بے شمار اور اخر بھی برکتیں بھی بے شمار دنیا کی برکتوں کا عالم یہ ہے کہ کسی چیز کی وہاں کمی ہوتی نہیں اتنا مجموع تا کبھی سنا کہ وہاں سے کوئی عورت اغواہ ہوئی ہو سنا کبھی تو یہاں بابا فرید کے مہلے پہ بات یہ تھی نا کہ لگے کی کر یہ دال بڑی بار دی اللہ پاک فرماتے بہشتیو ما تشتہی انفوس کم دنیا میں مرضی میری تھی پوری تم کرتے تھی اب جنت میں مرضی تمہاری ہوگی پوری میں کرو تم اپنی مرضی کا انہار تو کرو جو مانوگے دوں گا اللہ نے فرما یہ تو دنیا بھی برکات کا عالم ہے اور اخر بھی برکات کا عالم یہ ہے میرے نبی نے اپنی دعا نے پاک سے بتایا کہ جبت اللہ کو ایک نظر بیٹھے بیٹھے دیکھ لے بیس نیکی اچھ کے نام آم میں نے سنی جاتی ہے کتنی بیٹھے بیٹھے اور اگر وہاں کے امام کے پیچھے خدا ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی تفیق دے دے تو ایک لاکھ نماز کا سوال مل جاتا ہے یہ بغیر بختوں کے ملتا کیونکہ کئی بد بختی ہماری ہوتی نہیں ہماری وہاں کے بڑے فتنے اٹھیں گے بہتر کے ہتر فرقے ہوں سارے جہنم میں جائیں گے ایک فرقہ محفوظ رہے پرگمبر نے بتا دیا دنیا میں صحابہ نے ارزگی یار صلی اللہ وہ کون سا فرقہ اور جماعت ہوگی فرما مان علیہ وہ صحابی جو میرے طریقے اور میرے صحابہ کے طریقے طریقے پلائے گا وہ جنت میں جائے گا ان کا طریقہ میرے صحابہ کا طریقہ چھوڑے جو وہ جہنم میں جائے گا اب کتنے فرقے بارنے کوئی ذکری میں ایک پنفرٹ دیکھا ہے وہ عجیب ہی کرکار ہیں مکہ کے مشرق پہنے ننگے ہو کے طبعہ کیا کرتے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ننگی ہو کے طبعہ پر مخلوط کرتے یہ قرب قیامت کی بات آقا فرماتے برے بہبہ فتنے اٹھیں گے اور سب سے بہا فتنہ جو ہوگا وہ زجال کا فتنہ ہوگا وہ کون سا ہوگا اور ایسا بڑا فتنہ ہوگا کہ اور اس کی پیشانی پہ لکھا بھی ہوگا کانہ دجال پھر وہ جناب کیا کرے گا لوگوں کے سامنے ایک آدمی کو قتل کر دے گا تو اس کو رب نہیں مانے گا اس کو قتل کر دے گا قتل کرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرے گا یہ کتنی بڑی ازبائش ہے ہوگی کتنی ہوگی اور آج تمہارے پاتھ آتے ہیں اور دس کا نور دے تمہیں سو کا بنا دیں دو تولے سونا نہ تمہیں چار تولے بنا دیں آپ لوگ بھاکے دیتے ہیں ہی چار تولہ سونا بن جائے گا دولت کے حریص تو اپن لوگ اتنے ہے نا کہ جناب دو تولے ہو تو چار تولے ہو جائے چار تولے ہو تو دس تولے ہو جائے آقا فرماتے ابن آدم اس قدر حریص ہے کہ اگر اس کے پاس دو میدان سونے کے بڑے ہو تو کہہ گئے کہ ایک تیس رہ سونے کی لگن بھی ایسی ہے کہ اندروں باروں مندل اکار آرش دعا یہ کیا سونے کا کام کرتے بنی فین کا پورا بزار یہ دولت کے نشہ میں عیاشی بدماشی بدکاری ایسی کرتے تھے لکھا کہ ایک بھی ہاتھ غریب لڑکی آئی سبزی بیچنے کے لئے ایک سنارے کی دکان کی آگے بیٹھ گی تو اس یہ دی نے دو تین اور بلائے اور یہودی نے اس کے کپڑے کو کسی دیوار سے یا کسی درخت سے یا کسی چہنی سے یا کسی اور چیز سے باندھ دیا جب اسے اشاروں سے کنائوں سے باتوں سے زبان سے چھیرا تو بیچاری اٹھ کر جلنے لگی جب جلنے لگی تو سارے کپڑے اس کے اتر گئے یہ یہودیت تھی یب ننگی ہو گئی تو ہسنے لگے حفیظ نے اس کو نظم میں پرویا کہتا ہے کہ سرے بازار ایک دن ہو گئی ہنگام آرائی کہ کوئی دیہات کی لڑکی تھی سبزی بہچ نے آئی یہودی بد معاشوں نے اسے چھیڑا شرارت سے زبان فاش سے ہاتھوں کی رندانہ اشارت سے اور بیچاری ست پتا کر دوسری جانب لگی چلے تو اس کو کر دیا بے سطر ایک نام مرد اجحل نے اور نہ ہی لگے تھتھا اڑھانے بے حیاء اس پاک دامن کا کہ اس بازار میں کوئی نہ تھا اس پاک دامن کا اور نہ حفظ آبرو کی جب کوئی صورت دکھائی دی تو اس مظلوم لڑکی نے محمد کی دہائی دی کہ یا اللہ میں تیرے پاک پیغمبر کے شہر میں اس طرح رسوہ ہو رہی اور پکاری کیا نہیں خیارت کسی انسان کے سینے میں کہ یوں بے عبروں میں محمد کے مدینے میں یا اللہ کہ کسی کے سینے میں غیرت نہیں ہے کہ میں بے عبروں پھر رہی تیرے پاک پیغمبر کے شہر میں اور یہ فکرہ کہ اٹھی چوہی زباب اختیار اس کی تو سنی ایک راہ چلتے مرد مسلم نے پکار اس کی ایک مسلمان نے اس کی آواز سولی وہ دورہ بد معاشوں میں کھڑے دیکھا نہیں فا کو دیکھا کہ چاروں طرف گندے یہودی کھڑے اور مظلوم لڑکی ان کے درمیان میں بے سطر کھڑی سب سے پہلے اب آ اپنی اتاری اور اڑا دی اس افیفہ کو کہا کہ پہلے تو اپنا ننگیز دھام لے اب یہودیوں نے دیکھا کہ نظر آیا جو اسلامی حمیت کا یہ نظر کہ مسلمان مسلمان عورتوں کی عزتوں کی افادت یوں کیا کرتے تو ان باداریوں نے اور بھی ایک کہکہ مارا اور زیادہ ہسے کوئی بولا یہ سبزی بیٹھ دے والی کا شوہر ہے کوئی بولا نہیں یہ باپ ہے وہ اس کی دختر ہے کوئی کیا لگا نہیں یہ باپ ہوگا اس کی بیٹی ہے نہیں یہ شوہر ہوگا کیوں ایسے تانے لگے دے نے تو مسلمان نے کہو اچھی نہیں اتنی بھی بے دردی اور ستانہ عورتوں کو یہ بھی ہے کوئی جواں مردی عورتوں کو ستانہ یہ کوئی جواں مردی آرہ کم بخت ہماری بیٹیاں سب ہماری مائے بہن جب یوں کہا اور کہا کہ ہمارا بھی ان کی عزت و حرمت سکھاتا ہے اور بڑا نام مرد ہے جو ایک عورت کو ستاتا ہے سخت گالی دے کے بولے تو نہ بک اتنا یہ گالی دینا کن کی عادت ہے تارے بولو کن کی عادت ہے گالی دینا کن کی عادت ہے اور بھول کر گالی نہیں دیتی شریفوں کی زبا یہ کمیلوں کی علامت ہے زلیلوں کا نشاہ یہود ہی سخت گالی دے کے بولے تو نہ بک کتنا تجھے بھی دیکھ لیتے ہیں ابے تو مرد ہے کتنا ہوں اور بڑا آیا ہے وہ بن کر چلا جا رہا لے گھر کی اگر کچھ اور بد بک کی تو خیریت نہیں سر کی مسلمان نے مسلمان نے مطاند سے کہو اے قوم بد اختر اور پیڑے نصیبے والے اور پیڑے بختہ والے اور پیڑے مقدرہ والے تم جیسا کوئی بدبخت ہوگا کہ تمہارے شہر میں امام علمبیہ تشریف رکھتے اور تم نے ان کی علامتیں اور نشانیاں بھی تو رات انجیل میں پڑی پھر تمہاری بدبختی کا عالم یہ ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت ملتی نہیں مسلمان مطاند سے کہا اے قوم ہم سے بڑھ کر اب آؤ آگے اب جو آگے آئے گا ہاتھ کات دوں گا جب تک میری جان میں جان ہے میں اس مسلمان بہن کی آپ روپے جان دے سکتا ہوں مگر تم میں سے کسی ایک کو آگے بڑھنے نہیں دوں نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ علامہ کرم علامہ کرم علامہ فاروق یہ کہہ کر کھینچ لی تلوار عورت کے بچانے کو اور یہودی آپ پڑے تنہا پہ جرت آز مانے کو اور ادھر سے بیسیوں تیغوں کے چوکے تھے کچوکے تھے اور ادھر ایک مرد مسلم نے رست سر بازار روکے تھے اور کہا لڑکی سے اب رستہ کھلا ہے بھاگ جا جلدی بچا کر آبرو لڑکی دعا دیتی ہوئی چل دی کہ وے پرا آو رب تیر یا میرے بھائی اللہ تیری عزت کو چار چاند لگا ہے جس نے میری عزت کی حفاظت کی ہے اور پکڑنا اس کو چاہا پھر نہ پکر ایک رضا لینے مگر اس کا صفایہ کر دیا اللہ والے نے وہی دھیر کر دیا اب یہودی چوبیس تے کے لے کے جو آئے تو گیراتا مرد مومن مجمع اشرار کے اندر شہادت پائی غیرت مند بازار کے اندر میرے نبی کو جب پتا چلا میرا نبی خوشی تھے آنکھ میں آنسو بھی آگئے اور خوشی تھے دعائیں بھی دینی شروع کر دی کہ یا اللہ میرے صحابی پہ تُ دن رات اپنی رحمتوں یہ بھی آج تمہیں بتا دوں کہ یہ پراپوگنڈے کا اثر ہے اور یہودی پراپوگنڈے کا اثر ہے کہ آج کا مسلمان اپنے پیشواؤں کو نہیں جانتا اپنے رہنماؤں کو نہیں جانتا اپنے دشمن اور دوست میں تمیز نہیں کر باتا یہ دشمن کے پراپوگنڈے کا اثر ہے کہ آج کا مسلمان اور سٹالن لینن کو جانتا ہے گرو نانک کو جانتا ہے چیمبر کو جانتا ہے سکھ ہندو کو جانتا ہے یہودی رہبوں کو جانتا ہے تھگوں کو جانتا اور نہیں جانتا تو نبی کے صحابہ کو نہیں جانتا نہیں جانتا تو نبی کے سال امیر مابیہ رضی اللہ تعالی انہ کہ ان کے ان کا پرابوگنڈا اتنا وسیع ہے کہ اس لیٹریچن کی دنیا میں آپ انہی کا لیٹریچن پڑھتے ہیں اور نہیں جانتے تو اپنے پیشواؤں کو نہیں جانتے دوست دشمنے میں تفیز نہیں کر پاتے تو آقا نے سب واضح کر دیا کہ سنو آخر میں سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا وہ دجال کا ہوگا کس کا ہوگا دجال کا جو اس کو نہیں مانے گا اس کو قتل کرتے گا پھر اس کو زندہ کرے گا لوگ حیران ہو جائیں گے ہو جائیں گے کہ نہیں میں ارز کر رہا تھا کہ جو دس کا نوٹ آپ کو شوگ داب آدی سوگا بنا دیکھا دے تو آپ تو لٹو ہو جاتے ہیں کہ دس کا نوٹ سوگا بنا دیا دو چار تول بنا دی ایمان سے اور پھر ما شاء اللہ ہماری ماں بہنیں جو ہیں یہ سب سے پیش پیش ہوتی ہوں گھر والے کو بتانے کی زحمت گوارہ نہیں کرتی کہ اسی وقت بتاؤں گی جب چار گنا زیادہ ہو جائے گا اور پیر بھی ہوتے دوست کے ساتھ چلے آ کے عورتوں کو کہنے لگے ماں ہی تمہارے گھر میں سونا ہے تو لاؤ چار گنا دس گنا زیادہ کر دیں کہ تصویہ شسمی پائے منکیشن کے پائے ہم دن بابا کہنے جی دی دیا جب دی دیا تھوڑی دیر کے بعد شب دوازی سونا تو نکال لیا اور ہنڈیا کو دھکنا دے کہ بتانا نہیں کسی کو دس دن تک اپنے شوہر کو بھی نہیں بتانا اب وہ چلے کے بعد میں جو دیکھا تو کچھ بھی نہیں اب پچھتائے کیا ہاتھ آئے جب چڑھیاں چک گئیں کھیت اب جناب بچارے برا حال اب دلایا جو تھا وہ میرے پیچھے جمہ پڑھتا تھا میرے جمہ پڑھتا تقریر سن سن کہ اس کا کوئی دواز صحیح تھا کچھ ہو شعار ہو گیا اس نے دیکھا کہ یہ تو مجھے کوئی تھاگ معلوم ہوتے اس نے وہ سونے والوں کو بھلا لیا جنہوں نے تمہارا سونا اتمتے کے لے آئے اب جب پکڑ کے لے آئے چیرمین کے پاس جب چیرمین تھا کے پاس آئے تو چیرمین ہمارا جنہوں بڑا قداور ہے ما شاء اللہ تین چار اس نے حج بھی کیے ہیں اور بڑا ایمان کا پختہ آدمی ہے اس نے آتے ہی دو تمہارے رسید کیے اتنا لمبا اس کا ہاتھ کبھی آپ دوستوں میں سے میرے پاس کو تشریف لایا آجی صاحب ہمیشہ وعدہ کرتے آتے نہیں ہم بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں وعدے کی اتنا پابند کرتے اور اپنا وعدے کا کچھ خیال نہیں کرتے اتنا لمبا ان کا حادہ دو رسید جو کیے تو جب زبان میں لکنت سے بولتا تھا جب دو تماشے پڑے تو زبان یک دم صاف ہو گئی مہت تسبیح وزبی کے من کے من کے گئے ادھر ادھر پولیس بھی قریب تھی پولیس کو بھی بلا لیا پولیس والے جو آئے انہیں چیلوں کو اٹھایا تو ان کی جیبوں میں ایک پرچی میں دس کا نوٹ بتی بنا کے رکھا دوسری پرچی میں سو کا نوٹ رکھا تاکہ لوگوں کو اس طرح دھوکہ دیں لوگوں کو اللہ والے ایسا کام کرتے نہیں اور نہیں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اللہ والے تو ہمیشہ یہی تعلیم دیتے ہیں کہ مل کے اس سے مانگ کس سے مانگ اور اللہ نے یہی فرما جو میں نے آیت لاوت کی ہے یہ اپنے پیروں سے اپنے ولیوں سے اپنے بزرگوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے اماندار سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں اللہ سے کرتے ہیں وہ اللہ سے مانگ راتوں کو دن کو اندھیرے میں صویرے میں چنگل میں منگل میں کوٹھی میں بنگل میں چاہاں کہیں بھی ہو وہ اللہ سے مانگ سارے نبی کہتے ہیں دیکھ لو ہم سب نے اللہ سے مانگ ہے تم بھی اللہ سے مانگ چھوڑ دو یہ تمہو تازیہ کی چومہ چاہتی اور پھر اس محرم میں تمہیں لوگ یوں بہکاتے ہیں کہ یہ دیکھو جی گھوڑا امام پاک کا گھوڑا اور شرم نہیں آتی ان سے کبھی پوچھو کہ یہ ایمان سے بتاؤ کہ حضرت حسین گھوڑے پہ گئے تھے یا اوٹنی پہ گئے میرا اپنے ایمان سے بتاؤ کہ ہمیں یہ پکی بات تو بتا دو ہمارے بزرگوں نے تو ایسے تعلیم کی حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ لکھنو جو شیعوں کا مرکز ہے وہاں تقریر کی اور کمڑی والے کے صحابہ کے فضائل بیان کی کہ لوگو تم کہاں بھٹکے بھرتے ہو صدیق تو میرے نبی کا وہ ساتھی ہے کہ پیغمبر نے دنیا میں اپنی زبان پاک سے فرمایا تھا لوگو جنت کے شخص کسی نے دیکھنا ہے صحابہ نے ارز کی یا صدیق کو دیکھ لو یہ ہے جنت کا رہنے والا چلا پھرتا مکہ کی زمین میں میں پھرتا مدینہ کی زمین میں ہے اور اہل تشیعوں کے جب مذہب کے پرخچے اڑائے دو نوجوان اٹھے شاہ صاحب فرماتے میرے پاس آکے انہوں نے مائیک مجھ سے لے لیے میں نے کہا کہ اب میری یہ تردید کریں کیونکہ شہر ان کا قبل ان کی عوام ان کے زیاد میں تو تنہا ہوں پھرتا تو کوئی نہیں اور شاہ سا بڑے دبلے پتلے تھے یہ نہیں بھی انار کا پانی سیب کا پانی پھرنی پھرنی سارے کچھ کھا کے ملان جیدہ ختم شریف ہزارے پنجاب جگہ لے گیا ملان جیدہ ختم شریف بکرے چھترے حضم شریف کیوں ملان تشریف نہایت چھوڑو ہوگے بھاگ کیوں بیٹھ گئے ملان جیدہ تشریف نہایت چھوڑو ہوگے بھاگ سب درویش اکتھے ہو جاؤ سدلو جیڑے رہ گئے کیوں کہ آج ختم دعا جانا ہے سمجھ رہی آپ کو آتی یہ سمجھ تو پھر سرحلا دو کم ہنس کے ہی دکھا دو میں سمجھ جاؤ کہ مجھے خطر لاک ہو جاتا یہ تو پیور پنجابی ہے جیدہ آپ نہ سمجھتے ہو کہ سب در ریش کٹھے ہو جو سدلو جیڑے رہ گئے نے کیوں کہ آج ختم دعا جانا ہے کار باب اور ہی کیا گئنے تے ختم قرآن دے باستے تھے ہووے گی ایک بزم شریف ملان جی دا ختم شریف اب کیا ہوا ملان جی کہنے کہ درویش و طالب علموں کہ جی ایک پارے ایک چھاپے دینے پارے تے فرق نہیں ذرا پر انٹا چھے ایک چھاپے کے سب چھپے پر فائلو منڈیو ایک ایک پارہ تے کاردیو ختم سکے انٹا چھے یعنی ایک ایک پارہ بھگر لو اور پھر جلدی جلدی خیال کرو ورق گردانی کرنی شروع کرو فائلو منڈیو ایک ایک پارہ تے کاردیو ختم سکے انٹا چھے رگڑی آؤ زبرہ زیرہ شدہ مدہ جزم شریف ملہ زیدہ قدم ایک قرآن بڑا یہ قرآن آپ ہنستے ہیں میرا دل روتا کہ یہ امت کا یہ حشر اور کہا سیدنا عثمان غری رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے پورا قرآن اور کبھی کوئی صحابی قرآن پڑھتا تو میرا آقا کھڑا ہو کے سننا شروع کر لیتی اور ورماتے صبح کو کہ اگر اور پڑھتا رہتا تو فرشتوں کی جماعت تیرا قرآن سننے کیلئے آئی ہوئی تھی صبح کو دوسرے لوگ بھی ان فرشتوں کو دیکھ لیتے سیدہ فاطمہ چکی بھی پیستی اور قرآن بھی پڑھتی سیدہ عثمان بار وہ حاصرہ باغیوں نے کی ہوا اندر قرآن پڑھ رہے کس نے پوچا امام مظلوم سے کہ چالیس دن پانی بن اور آپ کیا کھاتے پیتے ہیں مستی میں فرمایا اللہ کی قسم جب مجھے بھوک لگتی ہے اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھتا ہوں بھوک ختم ہو جاتی ہے سیدہ حسین دروازے پہ کھڑے تھے انہوں نے دیکھ لیا یہ منظر کہ جناب زخمی حالت میں عبادت کیسے کی جاتی ہے ان کو پتا تھا سبق یہیں سے ملا تھا میدان کربلا نے بھی سیدہ حسین کو سیدہ حسین نے اس عمل کو دھرایا کہ تین دن جب بانی بند رہا فرماتے پیاس لگتی ہے نانہ پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن کو پڑھتا ہوں پیاس ختم ہو جاتی اور آج گام اللہ یوں قرآن پڑھتا ہے کیا فائدہ ہوگا بھئی ایک آپ لوگ کہ کہ آپ سمجھ تے نہیں تو سی سادے لوگ تو انہوں صرف کاروبار دی پہ یہ ایک آقا کھر لیتے پامے نہ رہے تو یہ بات ہے اس لئے آقا نے فرما کہ سب پہ اللہ کا کرم اس شخص پہ سب سے بڑا ہے جس کو دین کی سمجھ دے دے جس کا قرآن پڑھنے میں دل لگے جس کا نماز پڑھنے میں جس کو لذت آئے سرور آئے صحابہ میں تو ایسے تھے کہ نماز کی حالت میں کسی پاؤں کی انگلی کٹ گئی تو پتہ نہیں چلتا نماز میں اتنی محویت ہوتی ایک ہمارا حال یہ کہ مکھی ناک پہ بیٹھ جائے تو زور سے تماشا مارتے کہ تین دفعہ ناک تین منٹ ہلتا رہتا ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کئی جو نماز پڑھ دیں تیڑا چیر بھی نکالا ہوتا تیڑا تیڑ ٹوپی یوں کر کر رکھتے کہ وہ مٹ نہ جائے مٹ نہ جائے میں میں پہلے سال بھی اندستہ دی لباس خیر نہ ہی جی پایا ہوتا آدمی ہے لیکن پیچھے دیکھے محسوس ہوتا جیسے پروین اختر جا رہی ہے اور ہوتا کیا ہے لباس اس کے چست چلا منگل بد منگل بد ہوتی جاتی یہ جی جا رہے ہیں لباس اس کے نماز یہ چیز یہ 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 نماز کیوں ہے اور آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مومن کو دن بھر چین نہیں آتا مومن کو چین آتا تو مسجد میں داخل ہو جاتا تو یوں خوشی محسوس کرتا جیسے کھلے پانی میں مچھلی خوشی محسوس کرتی اور المنافق فی المسجد تاہر فی القفص بے دین آدمی کو پل تو تو توفیق ہی نہیں ملتی اگر کبھی مل جائے آجائے مسجد میں تو پھر یوں بے چین ہو جاتا جیسے پنجرے میں پرندہ پھڑکتا ہو یہ حال ہاں جی تو حضرت شاہ اسمہین شہید رحمت اللہ میں کہہ رہا تھا کہ لگے کہ جلدی ختم کر دو ختم کر دیا اب کیا آگیا کیلوں کیلوں کا تھالہ آگیا شیب آگیا اور جناب دونگے گوشتوں کیا آگیا ملہ جی جو پڑے اس کے اوپر اتنا کھایا اتنا کھایا کہ ابھی محمد بھائی کہتے تھے کہ مولی صاحب نے اتنا کھایا کہ خود آپ کے قسم اس سے اٹھا نہیں جاتا تھا اور اس رہو لکھا کہ اتنا کھایا کہ وہ سبیلی اٹھا جا رہا تھا کہ لگے یار کوئی چار پائی لے آو چار پائی لے آو سیو انار پہنس ست ٹوکرے کے لے آندے ایک وڈا تھاڑ خجوران تھوڑی دیر نکدن والا تولا بے شوران روگ نی نان لفافیاں دے چپولے پولے نرم شریع وہ کھایا جو کہہ لگا کسی حکیم کو بلاو حکیم صاحب آئے کہہ لگے مولی صاحب فکر مت کریں آپ اللہ صاحب ہیں آپ تو بڑے جناب والا کتیب پاکستان ہے کتیب اسلام ہے اور کیا کیا پتہ نہیں کیا پاکستان ہے آپ نے کیا کچھ لکھا ہے یہ چورن کھا لیجیے پانی پی پانی پیما کنہ بڑا فضول ہے تو اینی جگہ جو کملیاں ہندی کھاندہ حلوہ گرم شریف اگر اتنی جگہ میرے پیٹ میں ہوتی چورن کھانے کی پانی پینے کی تو اس جگہ بھی حلوہ ڈالتا اور حسن والی یہ گل نہیں سجنو گوھر کرو کچھ گوھر آپ زمان میں نعم نہیں پائی جاتی تو قرآن کو ایسے پڑھو جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے ایسے پڑھو کہ اللہ خود فرماتے کہ پھر جب تم ایسے پڑھو گے قیامت کے دن حافظ آئے گا میں کہوں گا میرے حافظ جی جی اللہ دنیا میں لوگوں کو شوق ہوتا کہ میری پانچ منزلہ ہو سات منزلہ ہو آت منزلہ ہو یہ بہشت کی منزلے ہیں ان پہ تیزی سے چڑھنا شروع کرو اور میرا قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا شروع کرو آہستہ آہستہ الحمد سے شروع کرو اور ونناس کا جہاں شین آجائے وہاں تمہارا مقام آجائے آہستہ قرآن پڑھو تو شاہ صاحب رحمت اللہ دبلے پتلے تھے اتنے موڑے تھے نہیں اب ان دون اوجوانوں نے ایک کا نام غلام مرتضا اور دوسرے کا نام غلام ارتضا تھا شاہ جی فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ یہ میری تردید کریں گے اور کیا کریں گے وہ میں کس فرقے کی اکثریت ہے انہیں کہ یہ اہل تشیعوں کی شیعوں نے حیدر اقرار کی ہے ہمیں بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ہوں تو انہوں نے کہا پھر ہمیں ایک بات بتائی کہ یہ لکھ نو شیعہ سٹیٹ ہے اس میں اکثر شیعہ ہیں اور یہ جو اس کے پاس فوج بھی نہیں ہے جسمانی طاقت بھی معمولی سی ہے پنجابی جان گٹیاں چڑی مگر اس نے مگر اس نے زوردار الفاظ میں مذہب اہل تشیعوں کی دھجیئیں بخیری اور بتایا ہے کہ عزت ملتی ہے کملی والے کی نساط نسبت جوڑنے سے اتباع کرنے سے اور جس اور جس کو خدا نے کافر و منافق کہا ہے اس کو جو مسلمان بتائے گا وہ بھی کافر سمجھ میں آئی بات تو کہا کہ اس نے مذہب تشیعوں کی دھجیئیں بخیری ہیں نہ اس کے پاس طاقت ہے نہ اس کی اپنی جان کی طاقت ور ہے اور دوسری طرف ہم لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مولا علی کی طاقت اتنی تھی کہ جناب جبریل کی طاقت بھی ان کی طاقت کو نہیں پہنچ دی تو کہ قوال پہند انہوں نے جو غلط پرچار کیا ہے میں ایک قوالی سنی اس میں وہ کہہ رہا ملتان کی طرف کا شاعر تھا کوئی ملتانی میں کہ جب نبی پاک صلی اللہ آؤ میرے محبوب کے پاس جب جبریل آیا تو اس نے دیکھا کہ غار کے موں پر مکڑی کا جالہ تنہا ہے وہ ہنس پڑا جبریل جبریل ہنس پڑا اور ہنس کے کہنے لگا مکڑی یہ جالہ تمہیں کس لیے تنہا ہے محبوب خدا کی حفاظت کے لئے جبریل نے کہا کہ اس میں تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے یہ تھوڑی لوہے کا ہے یا تار کا ہے یہ تو جلدی سے ٹوٹ جائے گا مکڑی نے کہا نہیں نہیں اگر تجھے اپنی طاقت پہ ناز ہے تو توڑ کے دکھاؤ جبریل نے جو پر لگا تو وہ ٹوٹا نہیں تھا اب اس نے جبریل نے حیران ہو کے پوچھا کہ یہ کیا کیا تو نے اب اس نے ڈھولکی پہ ہاتھ لگا اور کہنے لگا کہ یہ ناد علی پڑھ کے میں جار بنایا ہے کتنا جھوٹ اور جہل زنی بیچارے اس میں پھنس جاتے ہیں کہ واقعی ایسے ہوگا علاقہ یہ نرہ جھوٹ کوئی مکڑی سے جناب علی کی طاقت سے زیادہ کم دکھانے کے لئے یہ کہا گیا تو اس نے کہا کہ حضرت علی کی طاقت ہم اتنی مانتے ہیں اور دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ علی سے خلافت چھین لی گئی یہ مولوی دبلہ پتلہ یہ ہم سے درا نہیں اور مولا علی کی جب اتنی طاقت تھی تو وہ اپنا حق جب ان کا چھن گیا تھا تو وہ آرام سے کیوں بیٹھے رہے ہم اس بات کا جواب دی جواب دو ورنہ ہم اسی ستیج پہ سننی ہونے کا اعلان کریں گے اسی وقت شاہ صاحب فرماتے وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیٹھ کی میرے ساتھ ہو لیے اور بالا کوٹ میں میرے ساتھ جہاد کرتے کرتے شہید تو میرے دوستوں اور بزرگوں ہم محرم کے اجتماع جو ہیں کراچی میں یہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ آپ کو کوئی صحیح باتیں آپ تک پہنچا دی جائیں اور جب آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں تو پھر آپ اپنے مقام پہ مبلغ بن جائیں لوگوں کو یہ تبلیغ کریں کہ خالی کونڈے نہ کراؤ کونڈوں پہ اپنی تمام قوائی برباد نہ کرو کچھ دین کو سمجھو بھی محرم میں کوئی ایک حسین شہید نہیں ہوئے محرم میں پتہ نہیں کتنے نبی شہید ہوئے ہیں اور پھر نبیوں کی شہادت پہ اللہ نے صبر و تلقین کی ترغیب دی ہے اور فرمایا ہے کہ جو پھر ان صدمات پہ صبر کرے گا میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ میرا ساتھ ان کے ساتھ ہوگا یہ نہیں فرما کہ اور کبھی پوچھ لیا کرو کہ ہمیں گھوڑا دکھانے والوں سرگودے کی سیڈ میں گھوڑا نکالا کسی نے تو ایک آدمی بیچارہ بیٹھا تھا اس نے دیکھا کہ امام اسیان کا گھوڑا دھوڑ کر گیا اس کی دم کو ہاتھ لگایا گھوڑا پتہ نہیں کس خیال میں اس نے کھینچ کے ایک لات رسید کی یہ کمر میں پڑی یہ وہی پہ کمر دوری ہو گئی اور جو ملنگ پکڑے وہ دنیا مسنفر ہو جائے گی اگر تسی لتا مار نہیں شروع کر دیتی ہیں تو بابا ان سے پوچھو کہ بھی حسین گھوڑے پہ گئے تھے یہ تو فیصلہ کر پاؤ کہ اندہ بنا رکھ ہے قوم کو تو کی گلتی کیا ہے تو آپ مکہ کے مشرق بھی کرتے تھے ہم بھی جا کے جو تلبیہ پڑتے ہیں کہ اللہ ہم لبئی اللہ ہم حاضر ہیں اللہ فرماتے بندہ تیری حاضری تب قبول ہوگی پہلے اپنے عقیدے کا اعلان کر کہ تو میرے دربار میں عقیدہ کون سا لے دستگیر نہیں زمجتا مشکل کچھ یا عجت روا نہیں زمجتا مکہ کے مشرق تواف کرتے کہتے لبئی اللہ لبئی لا شریک لگ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جو تُو نے خود پیدا کی ہے آگے یہ ٹکڑا خود بڑھا دیتے کہ ان شریک کو مانتے جو نے خود پیدا کری یہ خدا نہیں تے خدا نہ لو جدا بھی نہیں یہ خدا اپنے بڑھائے ہوئے تب انبیاء کی تعلیم یہ تھی کہ نہیں بھئی ہم سب نے اللہ سے مانگ نا ہے اس لئے حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے تواف کرتے کرتے تمام تواف رکوا دیا پتھر کو کہ امیر المومنین پھر اس کو چھومتے کیوں ہیں فرما اس لئے کہ پیغمبر کی سنت ادا کرنے کے لئے پیغمبر کی سنت ادا کرنے کے لئے تاکی ہمارا نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف کون ہے اللہ ہے اور اللہ کریم نے فرما کہ بندہ یا اللہ نعمتیں بھی تیری دی ہوئی ہیں اور تعریفیں بھی تیری دی ہوئی ہیں تو آقا فرماتے ہیں اللہ نے اعلان کروایا کہ بندوں تمہارے عقیدے درست کرنے کے لئے میں نے سب سے پہلا عبادت کا گھر مکہ میں بنوایا کہا بنوایا مکہ میں اور عقیدے کی غلطی یہی ہے کہ مکہ کے مشرقین جو لات کو منات کو پکارتے تھے ان کی نظریں نیازیں چڑھاوے چادریں چارتے تھے اللہ فرماتے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں ہم ان کے آگے کرتے ہیں یہ لیکن جب کبھی جب کبھی ان کو دریائی یا سمندری سفر کرنا پڑتا کشتی میں بیار جاتے اور کشتی پھس جاتی بھمر میں پھر نہ ان کو نہات یاد آتا نہ منات یاد آتا نہ حبل یاد آتا بلکہ پھر کیا کہتے دعاب اللہ یا اللہ اگر تو ہماری اس کشتی کو کنارے پہ نہ لگا سکتا اوٹھے پہ کھیرہ چڑھا کیا ہوں کدھر گئے کہ نہیں یا اللہ تو نہ پہار لگا تو کوئی لگا سکتا اوپر اوپر سے کہتے ہو قرآن کہتا نہیں مخل خالص مخلص ہو کر اللہ کو پکار تے مشرقین مکہ اور آج کا مسلمان یہ کبھی کشتی میں سوار ہو اور کشتی جائے پھنس یہ خشکی میں تو کبھی اللہ کو پکار لیتا ہوگا جب پھنس جائے تو پھر پھر تک کہنے خوایا خجر نو آج مار یا کہنے یا با یا کہ دیو جلدی کرو گوز پاک کو پکارو گیار میال پیر نو پکارو ایک آدمی کو بیٹھا تا سیو لقیدہ اس نے کہا بابا تو اکل کو ہاتھ مارو خدا کو پکارو اگر کشتی کنارے پہ لگوانی ہے تو خدا پار لگائے گا گیار میال پیر اگر تو پار لگائے گا نہیں اور اگر اس نے پار لگا بھی تو گیارہ برس کے بعد پار لگائے گا اتنے جر میں تمہارا کچھ امبر نکل جائے گا کوئی شکل کو ہاتھ مارو تو اس لئے اللہ پاک نے فرما کہ یہ یہودیت ہے کہ وہ اپنے پیروں سے اپنے ولیوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے گر نہیں جائیے اور آدمی فطرتی طور پہ حسین چیز کا دل دادا حسین چیز پھول کو اس کو دل دے بیٹھا کسی اور خوب سیر چیز کو دے دل بیٹھا ہر حسین چیز پہ گرتی ہے نظر کا شخص پر جیم میں مال نہیں شوق خرید آرہی ایسے آج کل کل نوجوانوں پہ پوچھ لیکن انبیاء کی تعلیم یہ ہے کہ ان حسین چیزوں کو دیکھنے والوں یہ بھی ظہر کیا کرو کہ ان حسین چیزوں کو پیدا کرنے والا کس قدر حسین ہوگا جس نے ان کو پیدا کی حضرت یوسف علیہ کے بارے میں میرے آقا نے فرما کہ جب میں نے چوتے آسمان پہ یوسف علیہ اسلام کو دیکھا تو اللہ نے آدھا حسن پوری دنیا کو دیا اور آدھا حسن اکیل یوسف کو دیا اتنی حسین یوسف علیہ اسلام قواقع قرآن میں تفصیل سے بتایا کہ مصر میں بکیت سلیخہ نے عزیز مصر کی بی بی نے خریدے اور ایک رب اس نے بنایا ہوا تھا سلیخن اور اس کو ہمیشہ مڑا نہلا کر دہلا کر شنگار کے ہار سنگار لگا کے رکھتی تھی جب یوسف علیہ اسلام کو فرغلا کے لے گئی تو اس کے موں کے اوپر چادر ڈال قرآن کہتا کہ یوسف علیہ اسلام نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا کہنے لگی یہ میرا خدا ہے اس کے موں کے اوپر چادر ڈال دیا تا کہ ہم کو دیکھ نہ لے یوسف علیہ علیہ نے فرما تیرا خانہ خراب اس کو تو تو نے کر دیا اندھا اور میں اپنے خدا سے کس طرح چھپوں جس کی شان یہ ہے کہ دیکھ رہ وہ اللہ تیف الخبیر اب اس کے اوپر تھا جنون صوار کہتے چھوڑی ان بات ہو یوسف علیہ علیہ نے دیکھا کہ یہ تو ماننے کی نہیں اس وقت اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ فرما یوسف یا اللہ یوسف علیہ علیہ خود بھی نبی باپ بھی نبی دادا بھی نبی پردادا بھی نبی یہ نہیں کہا یا باپ یعقوب مدد یا اسحاق مدد یا ابراہیم مدد یہ کہا بلکہ کہا قول ماز اللہ یا اللہ مجھے تیری پناہ کی ضرورت ہے دروازے سات بند ہے چابیاں اس کے پاس ہیں اگر ہاتھ ڈالو لینے کے لیے تو نبوت نہیں رہے گی اگر نکلنا چاہوں تو دروازے بند اللہ نے فرمای یوسف فکر مات کر جو تیرا کام ہے تو کر جو میرا کام ہے تو نے مدد کے لیے پکارا دیکھ میری مدد آتی ہے کہ نہیں اپنی انگلی کو تالے پہ رکھو تیری انگلی کو چابی بنا کے تالہ توڑ کے دروازہ کھول دینا میرا کام اب جو یوسف علیہ السلام نکلے نکل گئے مختصر یہ کہ زلیخہ پھٹکتی پھر رہی تھی اور یوسف علیہ السلام اللہ نے مصر کے بادشاہ بنا دی اب زلیخہ نے سوچا کہ میں جس کے چلاوے چڑھاتی تھی جس کی نظریں دیتی تھی نیازیں دیتی تھی اور اس کے واسطے کرتی تھی کہ یوسف کو میرے قبضے میں کر دی اس نے اُلٹا مجھ پہ کہر یہ بسایا کہ مجھ سے محلات چھڑوا کے مجھے جنگلوں میں فقیر نہیں بنا دیا اور یوسف کا خدا جو جس کو یوسف پکارتا تھا اس کی قدرت کا کرشمہ میں نے یہ دیکھا کہ اللہ نے میرے دامن سے بچا کے جیل سے بچا کے یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دی تو ہو یہ یقینی بات ہے کہ یہ جھوٹا ہے اور یوسف کا رب سچا یوسف کا رب تے کہلگی یوسف دا رب قدرت والا تے سچ یقینوں پایا اور جس بردن تخت بٹھایا تے سر تے تاج رکھایا اور اپنے اس رب کو کہنے لگی یوسف دا تے جڑ پٹھا ظالم تے بے گڑیا بدکارا کہ ماں حادیت ماں سیل لے دی اے بوت تے تموت بڑھا انواڑے کہ بے گڑیا بدکارا اے کس پہاڑوں چکلیاں دوں تے بوت سازا مکارا اے توں کچھ میرے کامنایاں میں تے کی کرا میں تینوں جے کرا سرانا تے سر وچ رڑ کے کہ اگر تیرا تقیہ لگا کے کچھ چند منٹ آرام کرنا چاہوں تو تُسر کو میرے سر کو راحت نہیں بجا سکتا اُلٹا میرے سر میں تکلیف ہو جاتا کہ جے کرا سرانا تے سر وچ رڑ کے تے بھلا نبا میں میں تے کھا گسا کد کلیف چھو تے باہر سٹ وگایا اور تیک اُسے جتنا وٹا تے سر او دے وجلا اتنا ہی پتھر وزنی لے اُس کے مارا soient اُس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئیے اور کہنے لگی یوسف دا رب قدرت والا کہ قدرت والا یوسف علیہ السلام کا رب ہے جس کو یوسف پکارتا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یوسف نے نہ اپنے باپ کو آواز دی نہ اپنے دادے کو نہ پردادے کو اللہ کو پکارتا تھا میں نے دیکھا کہ یوسف کے اللہ نے یوسف کے رب نے یوسف کے داتا نے یوسف کے دستگیر نے یوسف کے مشکل کشاہ حاجت رواہ نے یوسف کو بچا کے بڑی ناز و نعمتوں سے مصر کا بھادشاہ بنا دیا تو واللزین آمنوا وشدوہ بلللہ عقیدہ کی غلطی یہ ہے کہ آدمی خدا کو چھوڑ کے خالق کو چھوڑ کے مخلوق سے دل لگائے اور اگر مخلوق سے دل لگایا خالق کو چھوڑا تو یہ ہو جائے گی عقیدہ کی غلطی یہ کیا ہو جائے گی عقیدہ کی غلطی اگر اس پہ پکے رہے پختہ ہو گئے تو خدا کہتا ہے میں چاہوں تو بڑی بڑی غلطییں معاف کر دوں مگر عقیدہ کی غلطی معاف نہیں کروں گا وہ بھلے میرے نو پیغمبر کا بیٹا کیوں نہ ہو وہ بھلے میرے ابراہیم پیغمبر کا باب کیوں نہ ہو وہ بھلے میرے محبوب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کا چچا ابو طالب کیوں نہ ہو اگر عقیدہ کی غلطی ہے انہوں نے میرے نبی کی خواہ کتنی خدمتیں کی ہوں کتنی ان کو راحت و آرام پہنچایا ہو وہ کسی کام کا نہیں ہے ان کو جہنم کا عیدن بناؤں گا اور میرے نبی کے سکھلائے ہوئے عقیدے کو جس نے اپنا لیا وہ ساملے گندمی رنگ کا بلال ہوگا تو جنت کا وارث بناؤں گا اب بس میرا خیالہ اب اسی پر اقتفاہ کرتے ہیں اور پھر بعض تفصیلیں جو ہے وہ کل رات کے لیے چھوڑتے ہیں زندگی رہی تو و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلم اچھا بھی سارے حضرات ایک دفعہ الحمد شریف پڑھو اور تین دفعہ کل شریف پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفاً احد اور لیے تمام حضرات میں تو آپ دعا کرو کہ یہ مرہوم ایڈوکیٹ محمد انیس محمد انیس اوان صاحب انتقال کر گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے ان کے سال سواب کے لیے ایک کوئی عبدالجبار صاحب ہیں ان کا ایشنٹ سے انتقال ہو گیا ہے اللہ پاک ان کی روح کو بھی اور وہ جو ہے اپنا عبدالعزاق کے باپ کا نام جو یہ نوجوان ایک عبدالعزاق ہے ان کے والد بھی پچھلے دنوں جولائی میں انتقال کر گئے ہیں اور میری والدہ کا بھی اگست میں انتقال ہو ان کے لیے بھی دعا مغفرت کرنا وزید جتنے مسلمان ہوتے ہو جو کہیں سب کے لیے دعا مغفرت کرو سلمان الیاس بیرائی ان کے لیے بھی دعا مغفرت کرو کہ اللہ اس فاتحہ کا اور شریف کا سواب ان تمام حضرات کے لیے جن کا نام لیا گیا ہے اور تمام مسلمان جتنے فوتو چیئے ان کے لیے مومن اللہ فاک ان کی روحوں کو اس کا سواب پہنچائے اور مولا کریم تمام مسلمانوں کے مردوں کی نجات فرمائے اللہ ہم سب جتنے زندہ ہیں ہم سب کوئی اسلامی حصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کل ذرا پروگرام پر وقت پر تشریف لاؤگے نا ذرا وقت سے آؤگے نا سارے دور سے بولو میں نے اصل باتیں جو ہے نا جو آپ کے ذوق کے لیے معلوماتی باتیں وہ رکھ لی ہیں کہ تاکہ کل کو میری آخری تقریر ہوگی پھر میرے صدر آئیں گے وہ آپ کو گرمائیں گے تڑپائیں گے اپنے انداز میں موتی دیں گے لہذا کل آپ وقت پر تشریف لائیے گا آئیں گے نا اے اللہ تمام حضرات کو اس کی یہ ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق دینا یا الہ العالمین اکھائی میں منجمات کو دن دغنی را چغنی ترقی عطا فرما اے اللہ ان کے ارادوں کو مضبوط فرما ان کو دینی دنیاوی پریشانیوں سے محفوظ رکھنا اے اللہ تمام مسلمانوں کو دینی دنیاوی پریشانیوں سے محفوظ رکھنا اے اللہ دنیا و آخرت میں عزت سے نوازنا یا اللہ ہر مسلمان کو پریشانیوں سے نجات دے یا اللہ اپنے در کا محتاج رکھنا Después کسی کا محتاج نہ کرنا اے اللہ قرآن و سنت کے نور سے ہمارے دن دماغ کو روشن فرما اے اللہ بدعات سے رسومات سے کفر و شرک سے ہمیں محفوظ فرما خرافات سے یا اللہ محفوظ فرما اے اللہ دین کی صحیح سمجھ اتا فرما اے اللہ یہ جتنے حضرات نوجوان بوڑے آئے ہیں ان تمام کا آنا قبول فرما قدم قدم پہ اے اللہ ستر ستر نیکی نصیب فرمانا یا اللہ دنی جائز مرادوں کو تمناوں کو پورا فرمانا یا اللہ دے اولادوں کو صالح اولاد اتا فرما دے مرادوں کو مراد اتا فرما اے اللہ العالمین ہم سب کی دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمیں خلوص اتا فرما ریاکاری سے محفوظ فرما دھوکے فریب مکاری سے محفوظ فرما اے اللہ عابدی رضا نصیب فرما اے اللہ جو مسلمان کی ہر مسلمان کی دلی جائز مراد تمنا کو پورا فرما یا اللہ کفر و شرک سے محفوظ فرما مرتے وقت اے اللہ کلمہ نصیب فرما خاتمہ ایمان پہ کرنا مرنے کے بعد قیامت کو یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت نصیب فرما اپنی مغفرت نصیب کرنا جنت نصیب کرنا دور رضا سے محفوظ فرما یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحمت نازل فرما اے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما حاضر منظور فرما وصل اللہ تعالی على خیر خلقہی محمد وعلى آلہی وصحابہی اجماعین برحمت کے یا ارحمت اللہ حافظ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک بروقت پہنچ سکیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان پائندہ باگ